سلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ لہوری پولے جس کو مال پورا بھی کہتے ہیں اس کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں ویڈیو کو پورا دیکھیں گا تاکہ جو اس کی ریسپی ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ جائے یہ سوجی والے پولے کی صحیح پرفیکٹ ریسپی ہے اس کے لئے سب سے پہلے میں نے بول لی ہے جس میں میں نے دیر کپ سوجی کو اچھی طرح سے صاف کر کے ڈال لی ہے سوجی کو اچھی طرح سے صاف کر کے اچھی ڈالا کریں بول کے اندر پھر میں نے اس میں ایک کپ چینی دیر کپ سوجی اس میں ایک کپ چینی جائے گی ساتھ میں میں نے اس کے دو انڈے لی ہے ایک کھانے کا چمچ سوف لی ہے اس کے علاوہ بھی آپ اس میں کوئی چیزیں ڈالنا چاہیے تو ڈال سکتے لیکن مجھے اس میں بس سوف اچھے لگتے ہیں اور ہم نے اس میں دو کپ دودھ لی ہے سب سے پہلے سوجی میں ہم سوف ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں چینی شامل کر دیں گے چینی اور سوف شامل کرنے کے بعد سوجی میں اس کی اچھی سے مکسنگ کرنے کے بعد اب ہم اس میں دودھ ڈالیں گے پہلے ہم تھوڑا دودھ ڈالیں گے اور اس کی مکسنگ کرنے کے بعد پھر باقی کا ہم اس میں دودھ شامل کریں گے ساتھ ساتھ اس کی مکسنگ کرتے جائے تاکہ جو ہم نے سوجی کے اندر چینی ڈال لی ہے وہ بھی اس میں اچھی طرح سے حل ہو جائے اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کرنے کے بعد اب جو باقی کا دودھ پچا ہے وہ بھی ہم سارا اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو تقریبا ہم آدھا گینڈا کے لیے رکھ دیں گے تاکہ جو سوجی ہے ہماری بچ میں سے اچھی طرح سے ریڈی ہو جائے بارش کا موسم ہو یا ویسے بھی اگر آپ کو صبح ناشتے میں کچھ میٹھا کھانے کو دل کرتا ہو تو آپ یہ پورے ضرور ڈرائے کیجئے گا یہ آپ کو بہت ہی ٹیسٹی اور ٹلیشیس لگے گے اب یہ آدھا گینڈا ہم نے مکسٹر جو ریڈیکل کے رکھا ہوا تھا اس کو آدھا گینڈا ہو گیا اب ہم اس میں یہ دونوں انڈے شامل کر لیں گے الگ بول میں میں دونوں انڈے نکال لوں گی پھر ان کو اچھی طرح سے پھینڈ کر اس کے اندر ڈالوں گی اگر آپ وہ ڈریک اندر ڈال دیں گے تو اس کی انڈوں کی اچھی طرح سے اس کے اندر مکسنگ نہیں ہوگی اس لئے الگ بول میں اچھے طرح سے پھینڈ کر ہی اس کے اندر ڈالیں اس سوجی کے اندر ڈالنے کے بعد اب ہم اچھی طرح سے انڈے کی بیچ میں مکسنگ کریں گے تاکہ سوجی جو انڈے ہیں وہ دونوں یکچان چیزیں ہو جائیں یہ دیکھیں ہماری کتنی اچھی سے مکسنگ ہو گئی ہے یہ دیکھیں ہماری جو سوجی بھی بلکل نرم اور سوفٹ ہو گئی ہے یہ پوڑے بننے کے لئے بلکل ریائٹی ہے اب ہم اس کے پوڑے بنائیں گے یہ میں نے ایک سوس پینڈ لیا ہے میں ہمیشہ سوس پینڈ میں پوڑے بناتی ہوں ایک تو اس میں اندر زیادہ گی جذب نہیں کرتے پوڑے اس طرح اور ایک تو بہت اچھے بنتے ہیں آپ کی زیادہ گرم کر کے اس کے اندر نہ ڈالیں ہلکا سا گرم کریں پھر اس کے اندر پوڑے ڈال دیں آپ کو زیادہ اچھی ریائٹی ہوگی پہلے ہم اس کی ایک سیڈ پکا لیں گے پھر اس کی سیڈ چینج کر کے ہم اس کی دوسری سیڈ پکا لیں گے جب آپ کو لگے کہ اس کے کنارے ہلکے کے ریائٹ ہو گیا ہے تو آپ سمجھیں لیں اس کی ایک سیڈ ریائٹی ہو گیا ہے پھر آپ کو اس کی دوسری سیڈ چینج کر کے اسی طرح سے پکا لیں ہمارا ایک ریڈی ہو گیا ہے اب ہم یہ دوسرا پکا رہے ہیں دوسرا پورا بھی ہمارا ریڈی ہو گیا ہم یہ نکال لیں گے اگر آپ کو چھوٹے پورے پسند ہے تو آپ چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں اسی طرح گیم میں آپ تھوڑا بیٹر ڈال کر اس کو چھوٹے چھوٹے سائز میں دو پورے بنا لیں یہ بھی آپ اسی طرح پکا لیں پہلے ان کی ایک سیٹ پکا لیں جب آپ فیل کرے کے ان کی سیٹ ہلکی ریڈ ہو گئی ہے تو چینج کر کر اسی طرح سے اس کی دولوں سیڈے پکا لیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت اچھی لگے گی یہ ہمارے پورے ریڈنگ ہیں جو بہت ٹیسٹی اور ڈیلیشیس بنے تھے میرے چینل کو ضرور سکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیو کو شیئر اور لائک بھی کیا کریں اللہ حافظ